اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآج تاریخ چوبیس میں دو ہزار اٹھارہ ہے اس ویڈیو میں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کیا عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کر جب مہدی علیہ السلام بن کے آئیں گے یعنی جو میں آ چکا ہوں کیا پیدائشی عربی بولنے والے ہوں گے کیا پیدائشی جو ہے پوری شریعت اسلام یعنی اسلام کے خانونوں کو معلوم ہوں گے کیا وہ خوران کو پوری یاد کر کے پیدا ہوں گے کیا وہ تورہ تنجیل زبور یعنی بائبل اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ اور ویدوں پرانوں کو پورا پہلے سے یاد کر کے پیدا ہوں گے یا پھر دنیا میں آنے کے بعد ایک وقت کے بعد آہستے آہستے وہ اسلام کی شریعت یعنی خانون اسلام کے سیکھیں گے تو پھر وہ کیا خاص وجہ ہے جس سے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پہچانے جائیں گے کیا وہ آخیات ہوں گے ان کے ساتھ جو عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں گے اس ویڈیو میں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایکچولی اللہ کا اداکار ہے ایکٹر آف اللہ ایکٹر آف اللہ مطلب اللہ تعالیٰ اس کو ایکٹنگ کرنے لگوائے گا یعنی اس کا کچھ ایسا عمل ہوگا وہ ایسے ایسے عمل کرے گا جیسے جیسے کتاب میں پیشگوئیاں لکھی ہوئی ہیں یہ خوران پاک ہے اس کے اندر دو خسم کی آیت ہیں ایک تو محکم ہے ڈیریک حکم ہے اور دوسرے جو آیتیں ہیں وہ متشبہہات آیتیں ہیں اور پھر حدیث میں ذکر آتا ہے پیشگوئیاں یعنی ہونے والی خرب خیامت کی ہونے والی نشانیاں تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جب اسلام پر پکے خائم نہیں ہوں گے پیدائشی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ امیوں میں سے گمراہوں میں سے آئیں گے وہ ایسی جماعت سے آئیں گے جو خود ایک جو ہے نا گمراہی میں ہوگی تو پھر کیا وہ خاص چیز ہے جس سے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پہچھانے جائیں گے وہ خاص چیز ہے ان کے identification proofs پیدائشی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے جو عیسیٰ مسیح یعنی دوبارہ جنم لیں گے مہدی علیہ السلام بن کر پچھلے جنم میں بنام باپ کے تھے اس جنم میں ماں باپ کے ذریعے آئیں گے جو میں آ چکا ہوں تو پھر وہ کیا خاص چیز ہے جس سے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پہچھانے جائیں گے اگر وہ خوران کو یاد کرے ہوئے نہیں ہوں گے عربی بولنے والے نہیں ہوں گے اور پوری شریعت اسلام کو معلوم نہیں ہوگی تو پھر وہ ایک عام مسلمان بھی نہیں ہوں گے عام مسلمان تو ہوں گے نماز کے پابند ہوں گے روزے کے پابند توہید کے پابند لیکن جیسا کہ پورے شریعت ہوتی ہے اسلام کی شادی کا مسئلہ اللہ کا مسئلہ آپ کے پوری خوران کو یاد کرنا اور جو ہے بہت ساری باتیں ہیں جو ایک مفتی جو ایک عالم اسلام کا جو ہے مدرسے کو جا کے سکتا ہے سمجھ رہے ہیں وہ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہلے بعد میں ان کو خود یعنی سیکھنا پڑے گا لیکن وہ کیا خاص چیز ہے جس سے وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہلائیں گے وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سینس لکھے ہیں کتابوں میں حدیث میں بائبل میں ویدوں پرانوں میں اور خوران میں وہ سینس ان کے لائف پر ہوں گے جو عام لوگوں کی زندگی پر نہیں ہوں گے جس سے پہچھانا جائے گا کہ یہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے اور پہچھاننے والے کچھ ایمان والے لوگ ہوں گے جو تحقیق کریں گے وہ پہچھانیں گے اور جو تحقیق نہیں کریں گے وہ نہیں پہچھانیں گے تو بہت سارے لوگ کومنٹس میں یہ بولتے ہیں بھائی آپ کو تو برابر عربی بولنا نہیں آتا آپ کو تو خوران بھی یاد نہیں ہے پورا اور آپ عربی کے صحیح الفاظ نہیں بول سکتے ارے آپ کو تو برابر کرمہ بولنا نہیں آتا نماز پڑھنی نہیں آتی فلا فلا یعنی غلطیاں وغیرہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام یہ سارے چیزیں پہلے سے ماہر ہو کے آئیں گے تو مہدی علیہ السلام کہلائیں گے یہ سمجھتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے ان چیزوں میں پورے جو ہے نا تقریبا تقریبا اناڑی خسم کے رہیں گے مہدی علیہ السلام شریعت اسلام پوری معلوم نہیں ہوگی خوران یاد نہیں ہوگی پوری عربی بولنا نہیں آئے گا گمراہوں میں سے آئیں گے مسیح دجال کی جماعت سے آئیں گے یعنی مرزا غلام امد خادیانی کی جماعت سے آنا تھا لیکن پھر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کیسا ہوگئے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جب عربی نہیں آتی خوران یاد نہیں شریعت کے پابند نہیں شریعت اسلام پوری معلوم نہیں تو اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کیسا بولیں گے وہ ایسے ہوگا کہ سینس لکھے ہیں ان کے ساتھ حدیث شریف میں خوران میں بائبل میں وہ ہوں گے ان کے ساتھ یعنی میرے ساتھ جو ہوئے وہ سینس بیان کرتے ہیں کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام وہ اللہ کی طرف سے سینس ہونا ہے اور وہ سینس کسی اور کے ساتھ ورل میں نہ ہوئے ہوں گے پہلے نہ پھر ان کے بعد ہو سکیں گے وہ چمتکار ہے جیسے ایک فلم بناتے ہیں تو فلم کے اندر لکھتے ہیں کہ ہیرو کا سیلیکشن ہیروینز کا سیلیکشن ویلن کا سیلیکشن کیا جاتا ہے یہاں تک کہ کہاں کہاں شوٹنگ ہوگی پورا سیلیکشن ہو جاتا ہے پھر کئی دیپارٹمنٹس ہوتے ہیں کھانا سپلائی کرنے والا دیپارٹمنٹ الگ پانی سپلائی کرنے والا دیپارٹمنٹ الگ لائٹس ڈالنے والا دیپارٹمنٹ الگ کیمرے کا سیٹ اپ کرنے والا دیپارٹمنٹ الگ ساؤنڈ کا دیپارٹمنٹ الگ سانگز کا دیپارٹمنٹ الگ اور ڈیریکشن کا دیپارٹمنٹ الگ ایڈیٹنگ کا دیپارٹمنٹ الگ یہ سارے دیپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو اپنے اپنے حساب سے ایک فلم کو فلم آتے ہیں اسکرپ لکھا جاتا ہے یعنی سین کیا کیا ہونے والے ہیں اور پھر اس کو کر کے بتایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سکرپچرز لکھے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو کہ عام انسان وہ نہیں کر سکتا دنیا کے سارے ڈائریکٹرز یعنی ہادی اور جو ایکٹرز ہیں یعنی مہدی مین مہدی یعنی مین ہیرو اور اس کے کو آرٹسٹ یعنی سپورٹنگ مہدی جس کو ڈائریکشن دیا جائے گا وہ مہدی تو وہ سب مل کر ایک سین کو پرفارم کرتے ہیں ڈائریکٹر کے تھرو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لیے سینس بیان کیے ہیں حدیثوں میں قرآن میں طور تنجز زبور وید قرآنوں میں وہ سینس ان کی لائف پر ہوں گے جو کسی کے لائف پر نہیں ہوں گے اور وہی موجوزہ ہوگا موجوزہ مطلب میرا اکل جو عام انسان نہیں کر پائے گا نہ کر سکتا ہے جیسے سین لکھا ہوا ہے جیسے ہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا وقت آ جائے گا تو ان کے ماں باپ کا نام سرعیہ مسود رکھا جائے گا ماں کالے ہوں گے والد صاحب گورے ہوں گے اور چوبیس مارچ نینٹین سیونٹی تھری کو مسیح پیدا ہوں گے اور وہ ہندوستان ہوگا اور وہ شہر حدرباد ہوگا اور ریڈ ہلس علاقہ ہوگا اور پھر جیسے وہ اٹھارہ سال کے ہو جائیں گے تو انیس سوے سال ان کا ظہور ہوگا مسیح دجال کے خلاف ایک سفید منارہ ہوگا بنا بنایا منارہ تلمسی جسے کہا جائے گا جسے اقصہ کہا جائے گا مسجد اقصہ اور وہاں پہ ستر ہزار بنی اسرائیلی لوگ جمع ہوں گے اور مسیح دجال کا سفید گدہ یعنی ایروپلین میں مرزا غلام احمد خادیانی کا چوتہ خلیفہ یعنی مسیح دجال کا چوتہ خلیفہ آئے گا اور پھر وہ لوگ پوری تیاری کر رہے ہوں گے وہ سردی کا موسم ہوگا یہ ایک سین ہو گیا تب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جائیں گے مہمان بن کر ہیدرباز سے دو لڑکوں کے ساتھ دو آجمیوں کے ساتھ جو گندومی ہوں گے خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ان کا نام ہوگا ایسا نام چھپا ہوا محمد مودود احمد خان جس کے معنی ہیں امت محمدیہ کا مسیح عیسیٰ یعنی فارخلید خان یعنی اسرائیل یعنی شہزادہ فرستان شہزادہ فرستانی سوری تو یہ سین ہوا ایک سین ایسا سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ سارے سینز لکھے ہوئے تو ایسا سین پھر اس کے بعد یہ سین ہوگا وقت کے حساب سے یعنی ٹائم بانڈنگ سینز ہیں ٹائم بانڈڈڈ سینز ہیں وہ ٹائم پیریڈڈ بانڈڈڈ سینز ہیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں گے روشنی آگے پچھے ہو رہی ہے اس لئے میں آپ کو آگے پچھے ہو کر بتا رہا ہوں تو ایسے سینز کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ ایک سین ہو گیا پھر اس کے بعد مسیح عمدیہ علیہ السلام کا جو ہے نا ایسے ملک میں آنا جس کا پاپولیشن ایک سو بیس فیگر کے اوپر اور ایک سو تیس کی اندر ہونا ہندوستان جیسے ایک سو بیس بائیس کروڑ پھر جیز دوہزہ بارہ آنا ان کا ظہور ہونا پھر ان کا گھر کا گھیراؤ کیا جانا پھر وہ ان کا گھر کا توڑا جانا پھر لوگ حملہ کرنا لیکن اس کے بعد جب لوگ نہیں یقین کریں گے تب دعبت المینہ لرز جو کہ جبریل علیہ السلام مور بن کر گواہی دینا پھر وہ ریکارڈ ہو جانا پھر وہ صفہ مرواز جیسی جگہ پہ پہنچنا اور یہ واقعہ وہاں پر ہونا تو یہ پورا سینس ہیں کئی سینس ہیں پھر اس سے پہلے ان کے نو بیویاں اخت میں آنا ایک کے بعد ایک پھر بچے پیدا ہونا پھر وہ بچوں کے پورے صفات ہے لکھے ہوئے تو یہ پورا ایک ایسا معاملہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے یہ دنیا کیا ہے میرے لئے کھیل تماشے کی جگہ ہے یہ لوکیشن ہے شوٹنگ کا اور میرا ہیرو مہدی ہے اور میرے ہیروینز مہدی کے بیویاں اور پھر ویلن مسیح دجال ہے پھر مسیح دجال کا ظاہر ہونا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا پھر اس دور میں ہندووں میں سب نرندر موڈی پرائم منسٹر بن کے آنا پھر ساتھ میں مرزا مصور الرحمت آنا اور دونوں کی ڈیٹا اپ برد ایک جیسی ہونا خریب خریب ایک دو دن کا فرخ دونوں کی عمر ایک ہونا دونوں کافر ہونا دونوں کی مکہ مدینہ میں انٹری نہیں ہونا تو یہ سارے سینز ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ سینز تو جنرل سینز ہیں لیکن مہدی علیہ السلام کے پرسنل سینز ہیں پیچھانت کے لیے مسہ ہونا دائیں رخصار پر ایک مسہ ہونا سمجھ رہے ہیں آپ پھر بائیں رخصار پر ایک مسہ ہونا پھر ناک جو ہے لمبی بھی ہونا پتلی بھی ہونا موٹی بھی ہونا پھر ہاتھ کے نشان جسمانی نشان سیونٹی ٹو نشانات ہیں پورے یہ سارے نشان ہونا پھر یہ سارے جو سینس ہیں یہ ان کے ساتھ ہونا اور خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہلے ایڈوانس میں سینس معلوم نہیں ہونا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ان کو چلائے گا اور سینس کے حساب سے یہ سارے سینس ہوں گے جو پوری فلمی دنیا دنیا کو بھی اگر یہ چیلنج دیا جائے کیا جائے کہ ایسا سین کر کے بتاؤ تو وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا دنیا کے دنیا کے ڈائریکٹر تو ہے ایک نخلی فلم بناتے ہیں ایک دنیا لوکیشن بنا کے نخلی کہانی رشتے ہیں ہیرو کو مارتے ہیں ہیروین کو مارتے ہیں بلاسٹنگ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ نخلی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اصلی سین کر کے بتائے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ تو وہ سینز کے مطابق عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پہچھانے جائیں گے جیسے ان کے پر حملہ ہوگا صفیانی لوگوں کا تو وہ پاگلپن کا بھی رول کریں گے ان کے اوپر اس سے پہلے لوگوں کے الزام ہوں گے جھوٹے کیسز ہوں گے تو یہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کیا شریعت کے پابند پیدائشی ہوں گے نہیں شریعت تو پہلے سے تھی اسلام کی موجود دنیا میں اسلام موجود تھا یہ تو ان کو آکے بعد میں سیکھنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو جو پیدا کر رہا ہے تو ان کو پہلے جنتی کر دے گا اڈوانس میں بشارت دے دیا جو ان کے ساتھ ہوں گے اور جو ان کے ساتھ ہو کر مدد کریں گے ان کو سپے دوزخ کیا کو اللہ نے حرام کر دیا تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پورے خبزے میں ہیں اور ان کا اہل خاندان تو سینس انجام ہوں گے جس سے پہچھانے جائیں گے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے وہ ٹیلنٹڈ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے کیونکہ الگ الگ خصم کے سینس ہیں اچھا رہتے رہتے ہیں اچانک ایک جو ہے نا ایسا سین ہو جاتا ہے جس میں بلکل وہ پاگل نظر آتے اور بینہ ان کی پلاننگ کے ہوتا ہے پھر ایسا ایک سین ہو جانا جس میں جو ہے نا سفیانی لوگ حملہ کرنا برے لوگ لیکن وہ خود ایک سین کا حصہ ہونا ان کو خود خبر نہیں ہونا کہ وہ ان کا سین انجام دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سینس رکھے ہیں ایسا مسیح مہدی علیہ السلام کے جس کا ذکر کتابوں میں درج ہے اس سے پہچھانے جائیں گے کہ وہ ایسا مسیح مہدی علیہ السلام یعنی میں وہ سینس میرے ساتھ ہوئے ہیں اور کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے ورل میں نہ کبھی ہوئے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا ایسا مسیح مہدی علیہ السلام اور رب بھی بولنے والے ہوں گے نہیں بلکہ عام ہنڈی زبان انگلی زبان بولیں گے تو بھی مسیح مہدی علیہ السلام کیسا ہو گئے بھی یہ لوگوں نے الگ اپنے اپنے طرف سے یہ سوچ لیا تھا کہ بھائی مہدی علیہ السلام بولے تو نور جھلکتا رہے گا کیا نورانی چارہ میرا نہیں ہے ماشاءاللہ سے کیا ناک پتلی موٹی سب کچھ ہے دیکھنے والوں کو الگ الگ انداز سے اگر آپ دیکھیں سمجھ رہے ہیں کوئی ایسا دیکھے کوئی ایسا دیکھے کوئی ایسا دیکھے تو کئی ایسے چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نشانات رکھے جو پورے ہوئے ماشاءاللہ سے تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چارہ ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام خود ایک موجوزہ ہے یہ وہ واقعات ہیں بارش کا موجوزہ بارش کے موجوزہ آج بھی چالو ہے ماشاءاللہ سے اسی بات نہیں ہے اور دابت الملنلرز کا موجوزہ جو ہوا ہے وہ پرفیکٹ ہوا ہے ماشاءاللہ سے تو یہ جو واقعات ہیں دو ہزا پندرہ میں دابت الملنلرز کا موجوزہ ہونا دو ہزا بارہ میں ظہور ہونا تو بھائی یہ واقعات سے پیچھانا جائے گا کہ یہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے یہ واقعات ورل میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے میرے بات سمجھ میں آگئی تو لوگوں کا یہ سمجھنا کہ ایک آدمی ہے دیکھو اللہ والا کتنا اچھا ایسے کئی سو آدمی ہیں دنیا میں ہندو میں بھی ہیں عیسائیوں میں بھی ہیں یہودیوں میں بھی ہیں مسلمانوں میں بھی ہیں ایسا نورانی چہرہ رہتا ہے ایسا خوبصورت لگتا ہے انسان کے کیا کوئی فرشتہ تو نہیں آگیا زمین پر تو کیا وہ مہدی علیہ السلام ہو جائیں گے نہیں بلکہ ہیں اچھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت بنایا ہے ماشاءاللہ سے لیکن وہ سینس جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لئے لکھے ہوئے وہ ان کے اوپر نہیں ہوں گے تو وہ مہدی علیہ السلام مخصوص نہیں ہوئے عام انسان ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا چلو ہوئی اچھا ہے لیکن سمجھ میں آگئی بات آپ کی تو مہدی علیہ السلام پیدائشی شریعت اسلام کو خوران کو یاد کر کے نہیں آنے والے لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو وہاں ایک بچہ ہے خوران یاد کر رہا ہے پیدائشی خوران بور رہا ہے دیکھو بھائی وہ ایک شخص ہے کتنا کتنا حلیہ پورا نبی کا طرح بنایا ہوا ہے داڑی رکھا ہے امامہ رکھا ہے پورا سب کچھ شریعت کا پابند ہے خوران پورا یاد ہے سب کچھ ہے کئی لوگ اس کو فعلو کر رہے ہیں تبلغ کر رہے ہیں تو وہ بھی مہدی علیہ السلام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ساتھ وہ سینس ہوئے کیا تو بغیر سینس کا کوئی مہدی علیہ السلام نہیں ہو سکتا میری بات سمجھ میں آگئی بھائیو اللہ اکبر آج تاریخ چوبیس میں دوہزار اٹھار